موشکر پرمیترو سواگت ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل ایسٹو تیج پر ہم آج بات کریں گے کہ ورش لگن کے جاتک اور راشی والوں کو کون سے جیم سٹونز پہننے چاہیے اور کون سے نہیں اور جیم سٹونز کیوں پہننے چاہیے کون سے جیم سٹونز پہننے سے ان کا لکھ انہیں فیور کرے گا یا کون سے جیم سٹونز پہننے سے ان کے جیون میں ان کو کم چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور کون سے جیم سٹونز ہمیں نہیں پہننے چاہیے اس کی بھی ہم چرچہ کریں گے اس ویڈیو کو ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ سبھی سے نیویدن کروں گا کہ چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں اور ایسی جانکاریاں آپ کو اس چینل کے مادھیم سے آگے بھی ملتی رہیں گے تو ورش لگن اور راشی کے جاتکوں کے لیے سب سے پہلے جو گرہ ہے جو سب سے سب گرہ ہے وہاں ہے شکر شکر ان کا لگن ادھیپتی بنتا ہے اور لگنیش ہماری کنڈلی میں سب سے امپورٹن پلانٹ ہوتا ہے یہ آپ کی سارجک پسٹلی کو دکھاتا ہے آپ کے سریر اگر آپ کا پسٹ ہوگا تو آپ کوئی بھی چنوٹیوں کا آپ سامنا آرام سے کر سکتے ہیں تو لگنیش ہمارا بلوان ہونا جروری ہے اور کنڈلی میں لگنیش اگر بلوان ہے تو سب سے امپورٹن پلانٹ لگنیش ہی ہے جب تک آپ کا شریر بیماریوں سے رہیت نہیں ہوگا تب تک آپ کوئی بھی کارے کیسے کر سکتے ہیں اور شکر کا جو جیم سٹون ہے وہ جیم سٹون ہے ڈائیمنڈ اور اگر ڈائیمنڈ کیونکہ بہت ہی مہنگا سٹون ہے آپ نہیں پہن سکتے ہیں تو اوپل بھی بہت اچھا کارے کرتا ہے اوپل بھی آپ دھارن کر سکتے ہیں وہیں دوسرا جو سب سے مہتھکون جیم سٹون بنتا ہے آپ کی راشی کے حساب سے آپ کی لگن کے حساب سے وہ ہے نیلم کیونکہ شنی آپ کے نوم اور دسم بھاؤ کا مالک بنتا ہے اور نوم بھاؤ ہمارا لکھ اور دسم بھاؤ کارے چھیتر کو درش آتا ہے تو یہاں پد پرتشتہ اور لکھ کا جو کارے بھار ملا ہے وہ شنی کو ملا ہوا ہے اس لئے نیلم رتنا آپ کے جیون میں بڑا مہتھکون ہے آپ نیلم کو دھارن کر سکتے ہیں اور شنی گرہ کی بھی بہت وشیشتہ آپ کے جیون میں یہاں ہو جاتی ہے اس کو ہم یوگ کارک پلینٹ بھی بولیں گے کیونکہ یہ ہے کیندر اور ترکون کا سوامی یہاں شنی بنتا ہے وہیں اگر ہم پنچمیش کی بات کریں تو پنچمیش مارک بھی بنتا ہے بودھ کیا ہم بات کریں گے پنچمیش آپ کا بودھ بنتا ہے بودھ کی چھے نمبر راشی ہے چھے نمبر راشی ہم جانتے ہیں کہ کنیا راشی ہے تو پنچمیش کا رتن بھی آپ دھارن کر سکتے ہیں جس کو ہم پننا ایمرلڈ کے نام سے جانتے ہیں وہ رتن بھی آپ دھارن کر سکتے ہیں حالانکہ اس کے لئے جرور آپ کو کنڈری کا پرامرش لینا چاہیے کیونکہ یہاں پر بودھ آپ کا مارکیش بھی بنتا ہے پر جوتش میں ایسا لکھا گیا ہے کہ کبھی بھی لگن پنچمیش اور نومیش ہمیشہ ہی اچھا فل دینے والے ہوتے ہیں اور اگر یہ ہے چھے آٹھ بار ہے یا مارکیش کے سوامی بنتے ہیں تو بھی آپ ان کا رنت مہن سکتے ہیں پر یہ ایک وشیش ستھی میں ہی اگر آپ کو ان رتنوں کو پہننا ہے جو مارکیش اور پنچمیش بنتے ہیں یا اسٹمیش اور نومیش بنتے ہیں اس کے لئے جرور آپ کنڈری کا دھیان کرا لیں کیونکہ کہیں نہ کہیں برے بھاوکا بھی سوامیت تو انہیں ملا ہوا ہے کون سے آپ کو نہیں پہننے ہیں اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے آپ کو پکھراج بھول کر بھی نہیں پہننا ہے کیونکہ پکھراج آپ کے مرتیو بھاوکا سوامی بنتا ہے اور آپ کے گیار میں گھر کا سوامیت تو اس کے پاس ہے بیماری کے بھاوکا سوامیت تو اس کے پاس ہے آپ کو بھول کر بھی پکھراج دھارن نہیں کرنا ہے اگر آپ کیسا کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ لوسز اٹھائیں گے سالرک کسٹ آپ کا بڑھ جائے گا اور لوسز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں رتن دھارن کرنے کی تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے رتن ہم پہن سکتے ہیں اور کون سے نہیں ایسے ہی کوئی بھی رتن اٹھا کے ہم پہن لیں کہ ہم ایسا سنتا ہیں کہ بھول کرنے گے تو آپ کے جیون میں دھن آ جائے گا آئے کبردھی ہو جائے گی یہ سب ٹھیک ہے کیونکہ اس کے کارتت میں آتا ہے پر کیا آپ کی راشی انسار اور لگ انسار وہ آپ کو سوٹ کرتا ہے کی نہیں اس کا ادھیان جرور کسی اچھے جوتشے کروا کر ہی آپ رتنوں کو دھارن کریں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ آپ کو کون سے رتن دھارن کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں اور کن رتنوں کا کیا مہتو ہے آپ کی کھنڈلی میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو جرور اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی جاتک اس کا لاب اٹھا سکے آج کیلئے اتنا ہی نمشکار